میں ہوں راجکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا جمع کشمیر تو چلیے آج کی چرچہ پر شہر کے نیتاؤں نے کیا کچھ کہا تو دکھاتے ہیں آپ کو جیشنی کی پیولیش دوار کو لے کر اب مدعصہ بن گیا ہے کبھی کیندری منطری ٹوٹ کرتے ہیں تو ان کے کارکاتہ اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں لیکن جب بات پرشاشنی کا عدیقاری کیا آتی ہے تو وہ اس چیز کو لے کر موکہ جاتے ہیں کیا پرشاشن اور سرکار کے اندر سبتاغے میں بیٹھے منطریوں کے آپس میں بند نہیں پا رہی ہے جہاں کیا مسئلہ ہے آپ لگاتار بپکش کا روڑ نبھا رہے ہیں اور دیکھا یار کہ لگاتار گروہد میں بھی آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس کو لے کریں میں سمجھتا ہوں یہ مدعہ بپکش نے نہیں بنایا یہ مدعہ خود ہی یہ کے اندر میں سرکار ہے اور جو ہمارے کے اندرے منطری ہیں اور خاص کر ہماری جو ایڈنیسٹیشن ہے انہوں نے بنا دیا ہے ایسا کشمنی تھا آپ بتائیے کہ آپ میڈیا بندو ہو آپ جگہ جگہ کی یو نیوز ہے اجاگر کرتے ہو یہاں بتائیے کہ لکھنپور کے بجائے پورے ہمارے دیش ہے کہاں پہ کاریڈور لگا ہوا ہے کہاں پہ بیریر لگا ہوا ہے کہیں نہیں لگا ہوا ہے ایسا کیا ہے جمہو کشمیر میں ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہمارا جو جمہو کشمیر ہے وہ ہمارا اپنے پورا دیش پورے ہمارے ہندوستان سے اس کو ہم نے بھیلے کر دیا اس کو ملا دیا اب ہر جگہ ایک جیسا قانون چلے گا ایک جیسی پولسی چلیں گی مگر ابھی بھی یہاں پہ آپ دیکھئے کہ الگ لگ یہاں پہ پولسیز میکٹر بن رہے ہیں جمہو کشمیر کے لئے کچھ اور اور واقعی راجیوں کے لئے کچھ اور ایسا کیوں یہ پرشن اور یہ پرشن چن ہماری کے اندر سرکار پہ بنتا ہے ہماری UT administration پہ بنتا ہے ہماری UT administration پہ بنتا ہے کی ایسا کیا ہے جو tweet tweet کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک طرف منتری ہمارے مہودیں ہیں وہ tweet کرتے ہیں اسی tweet کو لے کے یہاں کے نیتا ہیں وہ لوگوں کو مبارکیں بانتے ہیں کہ ہم نے بڑا پتہ نہیں کون سا ہم نے کام کر دیا ہے کھلوائی ہے کاریلوڑ دو دن میں کھل جائے گا اس کے دوران دو دن بھی بیٹ جاتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دوارہ ہمارے منتری صاحب tweet کرتے ہیں اور LG صاحب سے اگرہ کرتے ہیں کہ ان کو زلد ہی کھولا جائے مگر میں سمجھتا ہوں نہ تو تیر تال میں ان کا UT administration کے ساتھ ہے اور نہ ہی ہمارے منتری صاحب کا جو ہمارے یہاں کے نیتا ہیں ان کے ساتھ ہے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے اور نہ ہی district administration پہ کیونکہ وہ جو tweet کرتے ہیں ان کے کان پہ تو کوئی یوں نہیں رہنگتی یہاں پہ ہوتا کچھ نہیں ہے آج سیم وہی کاری دور بنا ہوا ہے اس کے بجائے انہوں نے زیادہ کونٹر کھول دیئے ہیں ہمارے تیسٹ کروانے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کیا یمو کشمیر میں ہی سارا کا سارا جو دوار جو بنایا ہوا ہے انہوں نے تیسٹ کرنا ہے اور کہیں کیوں نہیں ایسی پرسید ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش میں جمو کشمیر پہلے سے بھی لوگ اس نجر سے دیکھتے تھے کہ جہاں جانے سے وہ بچتے تھے مگر آج بھی لوگ دس بار سوچتے ہیں کہ کیا جمو کشمیر میں جایا جائے یا نہیں جا جائے آپ کے مہدھیم سے میں ایک بار دوبارہ ہماری کےندر سرکار سے اور ہمارے منتری مہودی ان سے اگرہ کرتا ہوں خاص کر یو ٹی ایڈنیسیشن سے اگرہ کرتا ہوں کہ اس ویریئر کو ترنت کھولا جائے تاں کی لوگوں کی آوازائی ہو کیونکہ ہمارے لوگوں ہمارے لوگوں کی میکسیمم ہیلتھ فیسلیٹی کی جو رہتی ہے وہ ڈی ایم سی رہتی ہے وہ پتھانکوڈ رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہیلتھ فیسلیٹی کی سوگیدہ جیادہ ہے ہمارے لوگوں کا بپاری بر وہ پتھانکوڈ سے جڑا ہوا ہے آپس میں لوگ بپار کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ایک تو کرونا مہاری مہاری سے ٹھپ ہے دوسرا اس کاری روز سے ٹھپ ہے تو میں دوبارہ ایک بار آپ کے مہادیم سے جسٹک ایڈنیسیشن اور یوٹی ایڈنیسیشن سے یہ اگرہ کرتا ہوں کہ اس کو ترنت اکلا جائے جائے ہیں جائے بار دیکھئے میں سب سے پہلے ہمارے کٹھوہ ڈسٹ کے لوگ اور باقی کے جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے کوئی بھی نیتا جو بیان دیتے ہیں آپ اس میں ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہوتی وہ جھوٹ پہ عدارت ہوتا ہے وہ جھوٹ سچ بول کر کے جمہو اور کٹھوہ کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کوئی یہ جو کبھی کبھی بیان دیتے ہیں پیشلی دفعہ میں نے بھی جتن در سنگ جی کا بیان دیکھا کہ ہم نے ال جی صاحب سے بات کیا اور بہت جلدی ہم آٹھ تاری کو یہ ناکہ جہاں سے لکھنپور سے اٹھا دیں گے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں جب گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ایڈوائزری جائری کر دی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہر ایک ریاست میں بڑے آرام سے لوگ آنا جانا ہے کہیں کوئی روک آفٹ نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں ہے تو جمہو کشمیر جب انہوں نے یونین ٹیرٹری بنا کر کے ڈائریکٹ ہندوستان کا ایک حصہ مانا جاتا ہے پھر اس میں جمہو کشمیر کو ناکے بندی کر کے یہ کیا درشانہ چاہتے ہیں اور بار بار لوگوں کو صرف لولی پاپ دینا کہ ہاں ہم آج نہیں آٹھ کو نہیں پندرہ کو کریں گے پندرہ آئے گی پھر بیس کو کریں گے پھر کتیس کو کریں گے سو اس طرح لوگوں کو گمراہ کر کے آگے یہ گلت پروپوگنڈا کرتے ہیں اور ان لیڈروں کی جیسے آپ نے مانینی منتری پی ایم جو جتندر سنگھ جی کا نام لیا ان کا لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے مانینی پردھان منتری جی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ پہ ان کی نیتا گری ہے تو لوگ اب یہ ان کے برکر جو ہیں یہ برکر جو ہیں گھر گھر جا کر کے لوگوں کو ان کا میسیج دیتے ہیں اور یہاں تک ان کا روژی روڈی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے ان کے بیانوں پر اسی طرح آپ نے جب یہ پوچھا کہ ناکے کے بندے میں بہت جارہ ناکہ جو اس وقت لگنپور میں ہے لوگوں کو بہت پریشانی ہے یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو آٹھ مینے ہو گیا مجھے اپنے سسرال میں گئے ہوئے صرف اسی وجہ سے کہ ہم جاتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ کیا آنے جانے پر کتنا تنگ کریں گے سو لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ بہت پریشان ہیں لیکن ان کے جو اپنی ناکے بندی ہے گارڈ نوز ان کو کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے جب ہندوستان کا ریاست ہماری ویلے ہے انیس سو اننجا سے پھر اس میں قانون الگ سے کیوں سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا تین سو ستر کے مادیم سے پینتیس اے کے مادیم تو پھر اب پرابلم کیا ہے ایک سمیتان ایک قانون یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کون سا قانون لگا کر کے یہ جمہو کشمیر کو یہ رول کر رہے ہیں ان چیزوں سے لگتا ہے کہ ان کی ایک کوئی ساجش ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بلکل بیخاری بنا دیا جائے منگتے بنا دیا جائے ان کے اکنامی کلی ان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ صرف ہاتھ پھلا کر کے اپنا سینٹر کی درف دیکھتے نہیں اور اپنا روجی روٹی کا پروند کریں اس لیے یہ جو بیان باجی ہے ان کی یہ سراسر جھوٹ ہے سراسر دھوکہ ہے لوگ جمہو کے اور خاص کر کٹھوگا کے لوگ یہ بی جے پی کے لوگ کیوں آگے پرچار کرنا شروع کر دیتے ان کے بیانوں کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں سمجھ چکے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹا بیان ہے یہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گھر گھر جانا اور جتندر جی کا یہ بیان جو ہے وہ لوگوں تاک پہنچاڑا نہیں ناکہ کھول رہا ہے لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نا تو ناکہ انہیں کھولنا ہے یہ تب ہی کھولے گا جب ان کی ایڈمنسٹریشن ساشن اور پرساشن جب کرنی اور کتھنی میں جب یہ یقین کریں ایک ہوگی تب جا کر ناکہ کھولے گا پتہ نہیں جمہو کشمیر کی تبائی کر کے پھر یہ اپنے قانون جو ہیں وہ یہاں لاغو کریں گے جی بھیم جی بھار جس طریقے سے لوگوں نے 2014 میں بی جی پی کو منڈرٹ دیا چاہے ایمیلیس کی بات ہو چاہے ایمپیس کی بات ہو اور ایک بہت بڑی پوسٹ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پتہان منطری کرالے میں ہمارے پی ایم او میں ہمارے ڈاکٹر جتندر سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے بہاں پر بیٹھے ہونے کے بھاوجود بھی لوگوں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں جمہو کشمیر کے لیے اور خاص کر ادھم پور ڈوڈا کٹھو کانسیچنسی کے لوگوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور وہیں پر جو ہمارے جیتے ہوئے جہاں سے ایم پی جی ہیں ان کے لیے بھی بڑی شرم کی بات ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لگاتار پینترس پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہی ہے پر ٹیسٹ بھی کیے اور لوگوں کے لیے ہم اندر بھی گئے اور ایس آئیر بھی ہمارے پر ہوئی ہماری آواز کو دبانے کا پریاس کیا گیا جو لوگوں کی آواز کو ہم بلند کر رہے تھے اس کو دبانے کا پریاس کیا گیا لیکن ہم کسی بھی پرچے سے کسی بھی آئی فائر سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ کو اٹھاتے رہیں گے لوگوں کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اب یہ بات یہ ہے کہ توویٹ پہ ٹھپیٹ کھیلا جا رہا ہے اور جو باجپا کے لوگ ہیں انہوں نے پچھلے شی سا سالوں میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے چاہے نوکریوں کے نام پر ہو چاہے ڈیویلمنٹ کے نام پر ہو چاہے ہندو مسلمان کے نام پر ہو انہوں نے مددوں کے مددوں سے ہڑکر بات کی ہے اور ایک گصہ ہمارا میں آجے پینترز پارٹی نہیں کہہ رہا ہوں ایک گصہ میرا آجے جمہو کشمیر کا ناغری کی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل کے مادم سے ہم تمام کٹھوا کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں پینترز پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے آپ کے لئے چاہے جمہو میں ہو چاہے کٹھوا میں ہو لیکن جب تک لوگ روڈ پر نہیں آئیں گے لوگوں کا سپورڈ نہیں ہوگا تو سرکار نہیں سنے گی شی سا سالوں میں سرکار نے آپ کو گمراہ کیا ہے اور لخنپور کا وارڈر جہاں پر ہمارے لیور پرشان ہو رہا ہے جہاں پر ہمارا پیشنٹ پریشان ہو رہا ہے جب پورے جمہو کشمیر میں پوزیشن نارمل ہے تو جہاں پر پینک کیوں بنا رکھی ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں تو سرکار کا اپرائنٹ ترسٹ ہے جہاں تو اپرائنٹ ترسٹ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اتنی بڑا نیکس ٹو پی ایم ہمارے جتندر سنجی بیٹھے ہیں یہ کیسے ہم مان لیں کہ ان کی بات ڈیسی صاحب نہیں مانتے ان کی بات چیف سیکٹری نہیں مانتا ان کی بات ڈیو کام نہیں مانتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ٹویٹ پہ ٹویٹ دیا جا رہا ہے اور جہاں کے جو باجپا کے نیتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ہمارا جہی لوگوں سے اپیل ہے کہ پینٹرس پارٹی تو آپ کی اواز بلند کر رہی ہے لیکن جہاں پر لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کوئی بھی بول کے راجی نہیں ہے فیس بک تو فیس بک پہ بھی آپ نے بیروت کرنا بند کر دیا ہے فیس بک پہ بیروت کرنے کے ساتھ ساتھ روڈ پہ آئیں سرکار کا کھڑ کے بیروت کریں تب ہی سرکار سنے گی ادھر وائز آپ کو یہ سرکار نچوڑ کے رکھ دے گی اور جنتہ پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے ہیں اور ہماری آخر میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم باجپا کے لوگوں سے اور کے اندر میں بیٹی سرکار سے جہیے پیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سودر جائیں آنے والے دنوں میں جو گسہ لوگوں کے بیچ پنپا ہوا ہے ایک بہت بڑا سلاف ایک بہت بڑا گسے کے روح میں آپ کے خلاف امرے گا اور آپ کو آپ کی شبی بیچان شبی تو آپ کی آرڈی ختم ہو چکی ہے آپ کو سرکار چلانا مشکل ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں باجپاپ کو کہیں نہیں دکھے گا دیکھئے یہ جو لکھٹ پور بارٹ بات کیا ہوا ہے ایک تو پورے ہندوستان میں مہ چی کی گارڈنیٹ سی دو مینے پہلے کی کہ پورے ہندوستان برکہ جو بھی بارٹ ہیں وہ کھوز ہی رہے گی تو اب جو جب مکشمیر پہلے تو ہم آن پر جہاں پہلے جہاں پہ 370 تھا یہ پوری طرح سے اس کا بیلے نہیں ہو گا تھا ہندوستان میں اب یوٹی بن گئی ہے تو اب جو ہندوستان کا ہے پوری طرح سے اس کا ویڈیو ہو گئے تو اس کیا کرنا ہے کہ آپ وجوہ آتا ہے اس کے پیشے کہ بارٹ بانک کر کیا گیا تو میں اس کے پیشے پہلتا ہوں کہ کہ کہیں نہ کہیں کرپشن کا آپ بڑا ہوئے اور کہیں نہ کہیں اس میں لوگوں کی حراسمنٹ ہو رہی ہے ہم آئی آؤ دیکھتے ہیں ایک تو ہم کروڑا مہاں میں چل رہی ہے اپنی گائی لینڈ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ماسک پہنے چل رہو شو سے دسٹنسی کرو دوسری طرح میں نے باہنے دو تنگ باہنے دیکھا اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہ دو سو دو سو بندہ لائنڈوں میں لگا ہوتا ہے اور چار چار پائی پائی بینٹے اس کو باہنے بیٹ کرنے بہتر پڑتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے اور اتنی جیدہ حراسمنٹ تو یہ لوگوں کو اپنی سرکاری دونتے ہیں اپنی سوڑیدہ کے لیے اپنی سوڑیدھ کے لیے یہاں کے ڈاپٹر جندر سنگھ میپر آف آرلیمنٹ ہے یہ ان کا داتے بلتا ہے کہ یہ باڈر کھول دی جائے وہ آئے انہوں کو ٹمیٹ بھی کرتے ہیں اور بات پہ آبال اس کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ آفتے کے اندر دو دن کے اندر باڈر کھول جائے گا جہاں تمہیں مانتا ہوں یہاں بھی ہمارے پیوہوں میں بیٹے ہیں ان کی جہاں میں چلتی نہیں ہے جہاں ان کا یہ کہنا نہیں پانتے جہاں کی ہی ساجش کی تاہر یہ باڈر سیر کر دیا گیا ہے تو یہ حراسمنٹ ہے لوگوں کی اب آم کی حراسمنٹ ہے تو اس کا جب آپ آنے والے ٹائر میں آنے والے بکت میں لوگ جرور دیں گے ایک طرف کرونا مہماری کا جو لوگوں سینڈ کر رہے ہیں اور توسری طرف بھی یہ باڈر سیر کیا ہے یہاں کے کہوں کہ آر یہاں پر پتھانٹوں کا ہمارا باوستہ رہتا ہے لوگوں کا ہمیں جانا پڑتا ہے لوگوں کو نوکری کرنے کے لیے اُتر سے لوگ جہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں انڈسٹری پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور کترہ حراسمنٹ یہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ نالائکی ہے ہمارے یہاں کے چنویوں میں نمائند ہوگی کہ ایک تو جو آل پارٹی ایکشن کمیٹی نے کچھ ہوا میں کوشش کی کہ ہم ہوں ٹول پلاجہ اور بارڈر کے بارے میں اس سے ڈھر کر انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے رہ جائیں گے اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہو جب انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے فٹا فٹا اس ٹویٹ کو اٹھایا اور فٹا فٹا بیس کانفرنس بھی دے دی جا کر بات بھی کر دی کہہ دیا کہ ہم بڑی جلدی کھوڑ رہے ہیں جیتنیدر سنگھ نے کہہ دیا ہم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اصل میں گوورنر رون جو ہوتا ہے جو لیفٹین گوورنر جہاں کمار سنگھے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منسٹر جتنیدر سنگھ کی بات ایسی ایڈپسیشن ہماری جمع کشمی میں اس پکت ہے جو اپنے اپنے موار خود خود چل رہے ہیں یہ کسی کے انڈر کنٹرول نہیں ہے اگر ہو بھی تو صرف جو بینچ ہوتا ہے جمع کشمی بینچ اسے بولا جاتا ہے وہ ڈیسک جو ہے اسے ڈیسک کے رپورٹ دیتے ہیں اسے ڈیسک کے کہنے پر بانتے ہیں باقی منسٹروں کو ایم پیوں کو ریٹائیڈ ایکس ایم میلوں کو ایکس ایم پیوں کو ایکس منسٹروں کو جے بلکل فرواہ نہیں سمتے اور ایک بہت بڑا گیپ ہے آج جمع کشمی میں ایڈم سیرشن کا اور پرولٹیکل جو جو پرولٹیکل ایکس اپنے آپ کو منسٹر کہتے تھے جا پریزیڈنٹ کہتے ہیں ایم دویندر رہنا جیسے لوگ جو اس کا مشہور ہو گیا ہے ایک بہت بڑا کہانی چنتانی کرنی ایک بات ہو چکی یہ اس کی اور جب بھی بولتا ہے اس کو پوچھو کہ لکھنپور وہ بولتا ہے پاکستان آ گیا جہاں سے چائنہ کو بھی ہم سب کسگا دیں پاکستان ان کے پاس نا ان کی لیفٹینڈ گوورنر مانتا ہے نہ چیف سیکٹری مانتے ہیں نہ ڈی سی مانتے ہیں یہ صرف تھوڑا بہت اگر کوئی حصے داری ہوگی کوئی باتوں بہت الگ ہے ورنہ ان ایڈمسٹریشن جو ہے وہ اپنے آپ چل رہی ہے اور ایڈمسٹریشن لوٹ رہی ہے جہاں جہاں گوورنر رول ہوتا ہے پبلک کا چیک نہیں رہتا ہے یہ دراصل پبلک کو ڈرا کر چل رہے ہیں دراصل پبلک سے ڈرنا چاہیے ان کو they are servant to the people جو ایڈمسٹریشن ہوتی ہے وہ servant ہوتی ہے چاہے وہ گوورنر ہو چاہے وہ ریٹائیڈ منتری ہو چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے پرائیم نسٹر they are all servant to the people انڈین constitution کہتا ہے the people are above than all laws of land people ہی بدلتے ہیں سب کچھ اس لیے ان کو جو سمجھ نہیں ہیں جیل جنتہ کو ڈرا کر چلانا چاہتے ہیں دراصل جنتہ سے ڈر کر چلنا چاہیے جنتہ کو بحقوب نہ آ رہا ہے جنتہ کو بلکل بحقوب نہ آ رہا ہے اور جمہ کشمیر کو تو بلکل اس وقت بحقوب نہ آ رہا ہے بلکل کوئی بھی قانون جو انہوں نے کہا تھا کہ جوٹی کے مطابق ہم development کریں گے جوٹی کے مطابق نہ انہوں نے ہے ہی نہیں ہے یہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں اور نہ تو جمہ کشمیر کا کانسٹیٹوشنل چل رہا ہے نہ جوٹی چل رہی ہے جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ابھی لے میں بائی کارٹ کا اعلان ہوا انہوں نے کہا ہم ہل کانسل کی الیکشن نہیں لڑیں گے تو فٹا فٹا مدشان نے کہا بہات ہی کوئی نہیں ہم آپ کو 373 سے بھی بڑیت دے دیں گے چیز اللہ کے شریور شریور 6 میں ڈالتے ہیں کہ آپ کی نہ کوئی جمیل لے گا نہ ناوکنی لے گا نہ ساہو اب ادھر سے بھی کشمیر سے بھی بولنا شروع ہوئے ہیں لوگ گپکار روڈ کے نام پر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باپس لینا ہے اوہ ایڈمیسٹریشن کا کوئی ریاکشن نہیں ہے آرہ بیندر یعنے کا ریاکشن آتا ہے باقی گللی کا کوئی ریاکشن نہیں ہے ڈلی سے تو اپنے آپ چل رہی ہے